کہ بنو امیہ کا دور ہے اور ظلم اروج پر ہے اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بنو امیہ میں دو خاندان آئیں ملعون خدا بن تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ایک ابو سفیان کی نسل سے یعنی کون معاویہ اور یزید اور پھر معاویہ سغیر کے جو تقریبا کچھ دن کے لیے تھا اللہ اس پر رحمت فرمائے اس نے پھر خاندان کی مخالفت کی اپنے باپ کو براکا اپنے دادا کو بھی ظالم کا بعد میں اس کو قتل کر دیا گیا یہ تین تھے کس کی نسل سے ابو سفیان کی نسل سے معاویہ اور یزید اور یزید کا بیٹا کون معاویہ سغیر کہ جو اہل بیت کا طرف دار تھا اس نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا بعد میں اسے قتل کر دیا گیا اور بعض اگا یہ ہے کہ ابھی اس کا دم بھی نہیں نکلا تھا تو اس کو دفنا دیا گیا تھا پھر جو دوسرا خاندان بنو امیہ کا مسلط ہوا اور وہ چلا وہ مروان کا تھا اور یہ جو مروان کا خاندان تھا اب آپ تصبر کریں کہ ایک جانب سور قدر کی تفسیر میں جو ہے وہ بنو امیہ کی مکمل مظمت ہے اور پرانے میں شجرہ ملعونہ کہا گیا ہے پوری بنو امیہ کہ اس میں کی دونوں خاندان آگئے تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ مقصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی کس پہ مروان پہ اور اس کے باپ پر یعنی حکم بن آس پر اور مروان بن حکم پر اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن شاید ان میں سے ایک اہمدرین وجہ یہ ہو کہ جن پر میں لعنت بھیج رہا ہوں جنہیں میں شہر سے نکال رہا ہوں اور نہ پہلا حاکم آنے دے رہا ہے نہ دوسرا حاکم آنے دے رہا ہے اور جو تیسرے حاکم ہیں جناب عثمان انہوں نے بلایا کیونکہ وہ اس کا چچا ان کا چچا تھا اور نہ فقط بلایا بلکہ اس کو پاور دی کتنی پاور دی یعنی مروان کو گورنر بنا دیا اس کے بھائی کو ولید کو پوری مدینے کی منڈیاں اور بازار دے دیئے اور فدق جو ہے وہ مروان کو دے دیا اور ہر سال پانچ لاکھ دینار افریقہ کا خمس مروان کو دیا کس نے تیسرے خلیفہ نے اہل سنت کے تیسرے خلیفہ نے نہ کہ ہمارے تیسرے اور پھر ایسا مسلط کیا کہ تقریباً یہ سلسلہ اسی سال سے اوپر چلا شاید اشرف الانبیاء کا جو اہمدرین حدف وہ یہی ہو کہ جن کو میں شہر میں برداشت نہیں کر رہا انہیں تم میرا جانشین اور خلیفہ کو ہوگے انہیں تم مسلط کروگے انہیں تم پاور دوگے اور پھر وہ میری نسل کو قتل کریں گے اب ان کے ظلم کے مقابلے میں نعرہ بلند کیا بنو عباس نے الرضا من آل محمد آل محمد کی خوشنودی کے لیے قیام کیا اور جب پاور آگئی تو بنو امیہ سے زیادہ ظلم کر دیا تو امام کا جو دور تھا وہ ان دونوں کے درمیان گزرا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور آیا تو بنو امیہ کا زوال ہو گیا خصوصاً آخری تین سال سیاسی دور پر بڑے عروج پہ تھے اور اس کے بعد بقاعدہ مسلح جد و جہد ہوئی لیکن امام اس میں شریک نہیں تھے حتیٰ جو لیڈر بھی آئے تو ایک کو آپ نے جلا دیا تھا اور جب اس نے کہا قاسد نے کہ اس کا جواب تو آپ نے کہا یہی جواب ہے لیکن بعض بنی حسن نے شرکت کی تو امام نے ان کو بھی روکا تھا کہ ان کے ساتھ شریک نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ جو کہتے ہیں بنو عباس کے دور میں سعدات حسنی کو مارا گیا کیوں کہ بنو عباس دیکھ رہے تھے کہ جب یہ ہمارے ساتھ مل کر بنو امیہ کو ہٹا سکتے ہیں تو ابھی کسی اور کے ساتھ مل کے ہمیں بھی ہٹا سکتے ہیں تو امام نے منع کیا تھا ان کا ساتھ نہ دو لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی جب نہیں مانی تو سب سے زیادہ خود بھی مشکل میں گرفتار ہوئے اور باقی اہلِ بیت کے لیے بھی مشکل ہوئی اور دو حاکم کے جنبے سے ایک صفح لعنت اللہ علیہ اور ایک منصور دوانخی لعنت اللہ علیہ ان دو کے دور میں تھے